ورلڈ کپ دو جار اگنیس میں باردی ٹیم کی دماغے دار سروعت ہو چکی ہے کافی دنوں کے بعد باردی ٹیم کو لمبا انتجار کرنا پڑا تھا اپنے پہلے مقابلے کے لئے لیکن جتنا انتجار تھا مقابلہ اتنا ہی ساندار ہوا دکشنی اپریکا کو پہلے ہی مقابلے میں چسپریت بومرا اور یوجویندر چیل کی گاتک گینباج کے بعد روہیت سرما کے ساندار ستو کی ستک کی بدولت یہاں پر چھاہ وکٹ سے ہرا دیا باردی ٹیم نے اب باردی ٹیم کا دوسرا مقابلہ پانچ بار کی ورلڈ چیمپین آسٹلیا سے ہونے والا ہے تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں باردی ٹیم کی کیا پلائنگ لیون ہو سکتی ہے آسٹلیا کے خلاف اس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب یا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ساتھی دوستو آپ بھی باردی ٹیم کی ساندار جیت اور روہیت سرما کے دماغے دار ستک سے خوش ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے وہیں پر ساتھی ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں باردی ٹیم کی طرف سے اپنرنگ کرنے والے ہیں روہیت سرما ورلڈ کپ 2019 کے پہلے مقابلے میں ساندار ستک جمع کا روہیت سرما نے یہاں پر باردی ٹیم کو پہلے مقابلے میں ساندار جیت دلائی ہے اور اب اسی جیت کے اسی پاری کو یہاں پر دوسرے مقابلے میں بھی دورانے کی کوشش کریں گے روہیت سرما کیونکہ ان کا پردسن اوشلہ کے خلاف گجب کا رہتا ہے وہاں پر ان کے ساتھی اوپنر ہونے والے ہیں سکر دوان سکر دوان بھی اوشلہ کے خلاف کپی ساندار پلسن کرتے ہیں حالانکہ پہلے مقابلے میں دکشنی افریکہ کے خلاف بڑی پاری نہیں کھیل پائی تھے لیکن صرف آٹرن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن یہاں پر اوشلہ کے خلاف دماغہ کر سکتے ہیں سکر دوان بھی پائپر اس کے بعد نمبر تین پر اترنے والے ہیں کیپٹین ویرات کولی ویرات کولی سے بھی بڑی پاری کی امید ہوگی کیونکہ ساؤت افریکہ کے خلاف پہلے مقابلے میں ایک دیمی پاری کھیل کر آؤٹ ہوئے تھے ماتر اٹھارا رن بنا کر اور یہاں پر امید ہے کہ یہ اوشلہ کے خلاف ایک بار پھر یہ بارتے ٹیم کے لئے ساندار بلے باجی کریں گے کیونکہ ایک دو تین تینوں کھلاڈی ٹوپ پورڈر کے ساندار بلے باجی کرتے ہیں اوشلہ کے خلاف نمبر چار پر کیل راہول اترنے والے کیل راہول نے بھی چھبیس رنوں کی پاری کھیلی تھی لیکن دکشنی پر اگلاب لیکن انہوں نے بڑی پاری کھیلی تھی لیکن وہ کر نہیں پائے لیکن ساندار پارنشب کی تھی رویت سرما کے ساتھ اور جس کے چلدے بارتی ٹیم کو آگے پہنچانے میں کامیابی حاصل کی تھی انہوں نے وہیں پر نمبر پانچ پر مہیندر سنگھ دونی اترنے والے ہیں دونی نے بھی اچھی پساجداری کی تھی رویت سرما کے ساتھ اور چونتیس رنوں کی ایک ساندار پاری کھیلی تھی وہیں پر انہوں نے وکیٹ کے پیچھے سے بھی کافی ساندار پردسن کیا تھا اس مقابلے میں اور ایک بار پھر امید ہے کہ اسی طرح سے بارتیہ گینباجوں کو گائیڈ کریں گے وکیٹ کے پیچھے سے اس کے بعد نمبر چھے پر اترنے والے ہیں کیدار دمدار جادو کیدار جادو بھی ساندار گینباجی کر سکتے ہیں پچھلے مقابلے میں حالانکہ انہیں زیادہ گینباجی ملی نہیں ملی اس میں وکیٹ نہیں چٹکا پائے اور بلے باجی کا ان کا نمبر نہیں آیا تھا لیکن امید ہے یہاں پر ایک بار پھر ساندار کمال کریں گے اوشلے کے خلاف اور بڑی بڑی پارنصیب توڑنے کے لئے جانے جاتے ہیں اس کے بعد نمبر ساتھ پر آتے ہیں آکرمک بلے باج ہاردک پانڈیا جس طرح کا پرتسن یہ کرتے ہیں کہ ان سے بھی اب ساندار پرتسن کر رہے ہیں وہی پر انہوں نے بلے سے بھی آخر میں ساتھ گینے نہیں کھیلنے کو ملی تھی لیکن ان میں بھی ساندار پندرہ رنوں کی پاری کھیلی تھی انہوں نے امید ہے کہ ایک بار پھر اسی طرح کا پرتسن جاری رکھیں گے اور بڑی تیز طرح پاری کھیلیں گے اس بار اور یہ پر اس کے بعد نمبر آٹ پر اترنے والے ہیں کل دیپ یادو کل دیپ یادو بھی گاتھ گینباجی کر رہے ہیں اور انہوں نے ساندار وکیٹ کی وکیٹ چٹ گئی ہے اور ایک بار پھر امید ہے کہ یہ ساندار گینباجی کریں گے اپنے چائنا میں ان گینباجی سے اوشلائی بلے باجو کو یہاں پر درائس آئی کر سکتے ہیں کل دیپ یادو کیونکہ کافی ساندار اور ان کے ساتھ اترنے والے ہیں نمبر نو پر یجوین درچیل یعنی کل چا کی جوڑی ایک بار پھر کمال کرنے والی ہیں جب یہ دونوں ساتھ ہوتے تو کمال کرتے ہیں یو جویندر چیل نے چار وکیٹ چٹ گئے تھے ساؤت اپریقہ کے غلاب اور ساؤت اپریقہ کی کمر توڑ دی تھی یو جی چیل نے امید ہے یہاں پر پھر سے یہ کل چا کی جوڑی ایک بار پھر چلے گی اور یہاں پر دونوں مل کر دونوں مل کر آسٹریلیا ای بلے باجوں کو یہاں پر دراسائی کر سکتے ہیں کل چا کی یہ جوڑی پھر کمال کرنے والی ہے بھارت کے لئے اس کے بعد بات کریں نمبر دس پر تو یہاں پر اترنے والے ہیں بھونیسور کمار بھونیسور کمار ساندار گینباجی تو کری سکتے ہیں وہیں پر جرورت پڑھنے پر بھارتی ڈیم کے لئے اچھی بلے باجی بھی کر کے دکھا سکتے ہیں جس کے چلتے ہیں انہیں بھارتی ڈیم میں جگہ مل رہی ہے جنہوں نے یہاں پر ساؤت افریقہ کے کلاب شروعاتی غورو میں وکیٹ چٹکا کر بھارتی ڈیم کو یہاں پر شروعاتی سپلتائیں دلائی تھی انہوں نے دو وکیٹ چٹکائے تھے اور کابی کا تک گینباجی کی تھی اسی طرح کی گینباجی اگر یہ کرتے رہیں گے تو ٹیم انڈیا کے لئے یہ ورلڈ کپ جیتنا زیادہ دور نہیں ہے تو دوستوں یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا اسی پلینگ 11 کے ساتھ اترے گی یا پھر کوئی بدلہ کر سکتی ہے اگر بدلہ کر سکتی تو نیچے کومنٹ وکس میں جرور بتائیں اور کون سا گھلائی یہاں پر کمال کرے گا بھارتی ٹیم کے لئے جرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کریں دنیا بات